یہ گولنڈ ڈراؤن ہو گئے ہیں اور یہ رکھی بیچ میں آپ کو چلی پلیٹس بھی نظر آ رہی ہیں گرین چلیز بھی نظر آ رہی ہیں اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں ہیلو گائز سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ساس بہو کا کچن اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے مزے مزے کے کھانوں کی اچھے اچھی ریسپی سیٹھیں اسلام علیکم ویورر ساس بہو کے کچن میں آپ سب کو بیلکم کرتے ہیں اور آج ہمارے کچن میں بن رہے ہیں چکن پکوڑا تو بہت زیادہ فرمائش تھی چکن پکوڑا کی تو میں ایک چیز آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگوں نے مجھ سے فرمائش کرتے ہیں میں چیزیں بناتی ہوں لیکن جب آپ لوگ ٹرائے کرتے ہیں تو مجھے اپنی فوٹوز چیزوں کی ضرور بھیجئے تاکہ ہم اپنے فیس بک پیج پہ اس فوٹو کو لگا سکیں اور فیس بک پیج کا جو لنک ہے وہ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا ساز بہو کا کچن کے نام سے پیج ہے آپ لوگ اس کو لائک کیجئے اور اپنی فوٹوز مجھے وہاں پہ زیادہ سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ چکن پکوڑا کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے سب سے پہلے ہم نے چکن کو میرینیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے جی چکن میرے پاس ایک چکن ہے اس کو چھوٹے پیسیز میں اس طرح سے تکہ بوٹے جس کو کہتے ہیں اس سائز میں آپ نے کٹنگ کروانی ہے ساتھ میرے پاس ہے جی چاہ چمچ دہی کے ایک چھوٹی چمچ میرے پاس ہے جی پیسی ہوئی لال مرچ نمک ہے ہسپے زائی کا پسا ہوا سوکھا دھنیا ہے سفید زیرہ ہے پسا ہوا یہ ہیں جی داردر لال مرچیں اور ساتھ ہمیں چاہیے ہوں گے چار ادد لیمون یہ دیکھیں بھی اور اب ہم نے یہ دہی کو پھیٹ لیا ہے اس کے اندر اب بارے بارے ہمیں یہ سب چیزیں ایٹ کریں گے یہ چلیں گے جی ریڈ چلیز اس کے اندر یہ تقریبا ہے ہمارے پاس ایک چمچ چھوٹی والی یہ چلی گئی ساتھ جی چلے جائے گا جی میں نے چار لیمون کا جوس جو ہے وہ رکھا ہے اس کے اندر یہ لیمون جوس چلا گیا ساتھ چلا گیا جی یہ پسا ہوا زیرہ ایک چمچ پسی ہوئی لال مرچ ایک چھوٹا چمچ ایک چمچ سوکھا دھنیا نمک ہسپس آئے گا اب آپ نے ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ سارا مسالہ جو تھا وہ رڈی ہو گیا ہے دہی کے اندر ڈال کے اب آپ نے سمپلی اس کو چکن کے اوپر ڈال دینا ہے سارا یہ دیکھیں جی سارا اس کے اندر چلا گیا اور اب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اس کو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے مرینیٹ کر کے اس کو رکھ دے یہ دیکھیں ویورز چکن کو ہم نے مرینیٹ کر لیا ہے اس کو ہم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اسی طرح رکھیں گے اس کے بعد کیا سٹیپ ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کنیکشن سے ساتھیں گے اب یہ پین میں میں نے صرف دو سے تین چمچ اور اس میں میں باری باری سے سارا چکن ایڈ کر دوں گی اور اس کو لے خوڑا سا مکس کر دوں گی آگ تیز ہے لیچے اس کو آپ نے صرف پانی کے ڈرائے ہونے کے خلقہ سا پھٹ کرنا ہے کبھی بھی کچھے چکن پر بے سن لگا کے پکوڑے نہیں بنائیں گے کیونکہ سارا مسالہ اٹھر جاتا ہے اور یہ چیز اور کہ آپ نے اس کو کوک کیوں کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کچھے چکن کو لگا کے بے سن پکوڑے بنائیں گے تو جو ایک چکن کی سمیل ہوتی ہے جو گوشت کی ایک سپیسیوک چکن کی ایک ہوتی ہے وہ آپ کو اس میں پیر ہوگی اس طرح یہ ہوگا کہ یہ already کوک ہوگا اور جب آپ اس کو پکوڑے بنائیں گے تو بے سن کوک ہوگا اور اس کا مسالہ اور اندر اس کے جو ہے وہ رچی جائے گا بس یہ گل جائے ہلکا سا تو اس کا چولا ہم یہ دیکھئے پانی اس کا بلکل ڈرائے ہو گیا ہے آگ بلکل ہلکی کر دی ہے یہ کتنا اچھے سے ہمارا چکن جو ہے وہ پک گیا ہے اب اس کو ہم چولے سے اتار لیں گے اور تھنڈا کریں گے گرم گرم پہ بھی بے سن نہیں لگائیں گے تھنڈا کریں گے اس کے بعد دیسن لگائیں گے اور پھر ان کو فرائی کریں گے چلیں جی اب باری آتی ہے ہماری جو کوٹنگ ہے اس کے لئے جو چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہمارے پاس ہے جی ڈیڑھ پیالی بیسن ساتھ ہمارے پاس ہے جی اجوائن یہ میں نے دھوئی ہوئی ہے ہری مرچیں ہیں باری چوب کی ہوئی نمک ہسپے زائکا ہے کیونکہ چکن میں بھی نمک ہے تو نمک میں ہتھ خولا یہ ہے جی ہمارے پاس سابو سفید زیرہ اور پانی ہسپے ضرورت شروع کرتے ہیں اجوائن سے یہ دیکھیں اجوائن یہ میں ساری اس میں یہ چھوٹی والی چمچوں ہے یہ اس میں چلی گئی اس کے بعد اس میں چلی جائیں گے ہری مرچیں یہ میں ساری نہیں ڈال رہی تھوڑی سے پچھا لوں گے یہ ہری مرچیں چلی گئے اب اس میں چلا جائے گا جی نمک نمک سارا جائے گا یہ آدھی چمچ تھی اور یہ سفید زیرہ چھوٹے سائز کی چمچ پورا چلا گیا اب اس میں ہم نے ڈالنا ہے پانی اور اس کو کریں گے ہم میکس یہ دیکھیں جی یہ میرے پاس ہے جی سورپ مرچ یہ میں بھول گئی تھی تو میں نے اس کو ڈالنے لگی ہو لیکن جی سورپ مرچ تھوڑی سے چلی گئی بیسن ہم نے گھول لیا ہے اور یہ بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہے اتنا آپ نے رکھنا ہے بہت زیادہ تھک رکھیں گے تو بہت وہ موٹے موٹے سے پکوڑے بنیں گے اس طرح سے کرسپی بنیں گے تو چلی اب ہم یہ دیکھیں بیورز یہ چکن اب ہم اس میں کوٹ کرنے لگی ہیں بیسن میں اور کوٹ کر کے آپ نے یہ اویے گرم کیا ہوا ہے اس کے اندرہ ڈالتے جانے ہیں یہ دیکھیں جی میں آپ کو ڈپ کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے اور ساتھ آپ نے اس کو ہلکل کا ہاتھ سے اس طرح کر کے احتیاط سے آپ اس میں ڈالتے جائیں گے اب آپ تیز کریں گے ایک دم سے تیز آدمے میں ہمیشہ کہتی ہوں چیز کو نہیں ڈالنا یہ دیکھیں بیورز جتائی ہونا چروع ہو گئے ہیں میں آپ کو دکھا دیکھوں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو گولڈن براؤن کرنا ہے اور پھر ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں یہ دیکھیں بیورز یہ گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں بیورز آپ کو چلی پلیٹس بھی نظر آ رہی ہیں گرین چلی سے نظر آ رہی ہے اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں یہ دیکھیں بیورز گرما گرم چکن پکوڑا بلکل ورڈی ہیں کلوز آپ آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں بھی تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا فیڈ بیک ضرور بھیجئے گا اور پوٹوز بھیجئے گا تاکہ ہم اپنے پیچ پر لگا سکیں تو کیپ وچنگ لائکنگ ویڈیوز آپ کاری آپ کاری آپ کاری آپ کاری اللہ حافظ